اسلام علیکم فرنس شو بس کی جہاں بہت سی شخصیات ایک دوسرے سے راہیں جدا کرتی نظر آئیں وہی کئی شخصیات عالمی وبا کے دوران بھی ازدباجی بندن میں بندتے دکھے ہیں یاد رہے کہ روہ سال تھوڑی حسین اور زیادہ غمغین یادوں کے ساتھ جہاں اپنے اختتام کی جانب روہ دوا ہے وہیں دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی چھوڑے جا رہا ہے متعلقہ خبر جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں پاکستان کی کونسی مشہور شو بس شخصیات شادی کے بندن میں بند گئیں فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور لائک کرنے کی بھی گزارش ہے خوبیز انڈسٹری کی معروف جوڑی سجل علی اور اہد رضا میر روہ برس حقیقی زندگی میں ایک ہونے والی سر فیرست جوڑیوں میں شامل ہیں اداکار جوڑی مارچ کے مہینے میں ابو زہبی کے قریب جزیرے پر سادہ سی تقریب میں نکاح کے بندھن میں بندے تھے روہ برس اپریل کے ماہ میں مقبول ترین ستر سالہ اداکارہ سمینہ احمد اور اداکار منظر سباہی بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے نکاح کی تقریب لاہور میں سادہ سے ہوئی تھی جس میں صرف ان کے گھر والوں نے شرکت کی روہ برس اپریل کے مہینے میں اداکارہ نمرہ خان راجہ افتخار کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی نمرہ خان راجہ افتخار کے ساتھ انیس اپریل کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی مئی کا مہینہ کافی خوشگوار رہا اور تین شادیاں ایک کے بعد ایک ہوتی چلی گئی جن میں سب سے پہلے اداکارہ ہنہ الطاف اور اداکار آغا علی کی شادی ہوئی اس سے قبل آغا علی اور اداکارہ سارہ خان کا کپل سوشل میڈیا پر کافی مقبول رہا اس کے علاوہ اداکار شہروز سبزواری اور موڈل گرل صدف کمل گھر میں منقج سادہ سی تقریب میں ازدواجی بندھن میں منسلک ہوئے شہروز سبزواری کی دوسری جبکہ موڈل صدف کمل کی یہ پہلی شادی تھی اور شادی سے قبل دونوں کے تعلقات کا سوشل میڈیا پر خوب چرچا رہا اسی طرح ایک اور پاکستانی جوڑے نے سادگی کے ساتھ خاموشی سے شادی کر لی اور وہ ہیں اداکار دانیال راہیل اور فریال محمود جنہوں نے لاہور میں چند افراد کی موجودگی میں شادی کی اداکارہ سارہ خان روہ برس جولائی میں گلوکار فلک شبیر کی شریک حیات بن گئی سارہ خان نے گلوکار فلک شبیر کے ساتھ نکاح کیا اور ہیشٹیک فلک کی دلہن سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا جبکہ آگست میں اداکارہ و موڈل آمنہ شیخ نے بھی معروف بزنس مین اور کوڈ مائنز کمپنی کے بانی عمر فاروقی کے ساتھ دوسری شادی کر لی آمنہ شیخ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انگوٹھی کی تصویر لگائی اور پھر دوسری شادی کی تصدیق کرتے ہوئے چند تصاویر بھی شیئر کی تھی روہ برس اکتوبر میں خوب روہ اداکارہ سنہ جاوید نے گلوکار امیر جیسوال کو اپنا جیون ساتھی بنایا سنہ جاوید نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے مداہوں کو اپنی شادی کی اطلاع دی واضح رہے کہ دوہزار بیس کی آخری شادی ماہ نومبر میں ہوئی اداکارہ رباب حاشم نے سحیب شمشاد نامی شخص کے ساتھ شادی کر کے مداہوں کو حیران کر دیا ان کی مہندی اور نکاح کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں میری ان تمام جوڑیوں کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہنے کی دعا ہے اگر آپ بھی اپنے فیورٹ جوڑی کے لیے کومنٹ سیکشن میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہیے فرنس ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر کیجئے انٹرٹینمنٹ کی فیل سے مزید ایسی ہی انفرمیٹیو سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں بہت جلد کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ